نوراتر کے چلتے بسولی کی اتحاسی راملیلہ کے منچن کو دیکھ لیں کے لیے امڑ رہی ہے درشکوں کی بیڑ جنہ کٹھوہ کے سب سے لوگ پر یہ بسولی کی راملیلہ کا اتحاس بھی روچک ہے جہاں پر راملیلہ کا منچن ہندو مسلم بھائی چارے کا پرتیک مانا جاتا ہے بسولی کی راملیلہ کے کردار ہندووں کے ساتھ مسلم بھی نواتے آئے ہیں نوراتر کے دوران پورے بسولی قصبے میں اس سب کا محول ہوتا ہے بسولی راملیلہ کلپ کے پردان پریم ساگر عزیز کے مطابق بسولی میں راملیلہ کا منچن 1912 سے ہوتا آ رہا ہے پہلے تو آس پاس کے لوگ یہاں پر راملیلہ دیکھنے کے لیے آتے تھے پر اب اٹل سیتو کے بننے کے بعد سے پنجاب اور ہمارچ لادک شیطروں کے لوگ بھی آنے لگے ہیں یہ 1912 سے راملیلہ چڑھ رہے ہیں یہاں 106 سال پرانی راملیلہ ہے یہاں اور یہاں ہندو مسلم جتنے بھی سمیدائے کے لوگ ہیں سارے اس راملیلہ میں کام کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ ہندووں کے تیار ہے ہندووں کے تیار میں بھی مسلمان لوگ بھی جہاں اپنا عوینے جو ہے نواتے ہیں یہاں باقی یہاں ہیماچل پنجاب اور دوسری پردیشوں سے بھی کافی لوگ آتے ہیں وہی راملیلہ کے دوران لکشمن کا پارٹ نوانے والے کلاکار نے بتایا کہ یہاں پر راملیلہ کے دوران ہندو اور مسلم کلاکار ایک ساتھ راملیلہ کا منچن کرتے ہیں یہاں پر ہندو مسلم سبھی ایک ساتھ کام کرتے ہیں راملیلہ کے دوران سبھی کلاکار پورے دنوں تک اپباس بھی رکھتے ہیں یہاں پہ چھترے وی کلاکار یوگی راملیلہ پہ بھومی کرنے واتے ہیں وہ پورے دس دن اوباس رکھتے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو مسلمان سب ملکے یہاں پہ بھومی کرنے واتے ہیں ہمارے تاریخ حسین جی ہیں وہ یہاں پہ سریان بیاج جی کے بھومی کرنے واتے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے اور سچے بھاو اور بھکتی سے یہاں پہ بھویا بھاو سے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے بسولی سم مہن شرما اللہٹ انڈیا نیوز بیرو ریپورٹ